حضور علیہ السلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے بٹھائیاں بانٹیں غرابہ کا خیال رکھیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور آپ روزہ رکھیں نوافل ادا کریں صدقہ و خیرات کریں اور ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں تو شریعت ہمیں چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے تلقین کرتی ہے ترقید دیتی ہے